موسیقی نحمدہ و نسلی علی رسولِ کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جشن عید ملات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروکار تقریب میں آپ سب معزز مہمانانِ گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی بات کا باقاعدہ آغاز نادیہ شار سے کروں گی سہر کا وقت تھا معصوم قلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے طرح نے گن گناتی تھی ابھی جبریل بھی اُترے نہ تھے قابے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے یہ ربیو الول کے مقدس مہینے کی ایک پاکیزہ صبح تھی جب نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ آمنہ کی پاک پوت میں نازل ہوا آسمان نے کفا کی مجاز پہ جھک کر آنے والے کی سورج کی پہلے گرن نے دہلیز محمد سے روشنی کی کہرات باد سوا زلف محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوشبو کی بھیگ لے کر روح زمین پر کھلے ہوئے پولوں میں پوشبو پانٹنے لگی فجرِ اسوک سے درود و سلام کی صدائیں بلند ہونے لگی کعبہ توافِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے قرار ہو گیا آبِ زمزم کے چشمے نے اچھل اچھل کر آمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکس کیا خور و غلمہ نے دف بجا بجا کر سلِ اللہ کے طرح نے گئے پرندے اس طرح چہچہانے لگے کہ ان کے چہچہانے پر تسبیحاتِ ملائکہ کا گمان ہونے لگا انسانیت دی مرجھائی ہوئی کہتنیاں لہلہا اٹھی عمالِ صالحہ کے خوشک چشمیں حیاتِ تازہ کے جوے روان میں تبدیل ہو گئے اللہ تعالیٰ کی کلی رحمت کی دنیا ہم کی آمد پر عالمین نے پروردگار کا شکر ادا کیا شاعری میں نات جیسی صنف کا اضافہ ہوا آج ہم بھی سرورِ کونین رہنمائے دین مطین عالمین کے زیبوزین رونکِ حرمین صاحبِ سبتین جدل خسن و حسین محبوبِ قبریہ مصداقِ حل عطا یاسین و تاہا مالکِ دو سرہ حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلہائی عقیدت اور حدیعنات پیش کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں کبھی جو اسمِ رسول کو نقش پا ملا ہے ہمارے دل کو مقامِ گارِ حیرہ ملا ہے میں تیری مدحد کو کس بلندی پہ حرف سوچوں تو انبیاء کے حجوم میں بھی جدا ملا ہے عجیب سر ہے کہ عرش تک سر فراز ٹھہرا عجیب در ہے کہ اس پہ آکے خدا ملا ہے دعا بھی تیری قبولیت کو رضا بھی تیری یہ کم نہیں کہ مجھ کو دستے دعا ملا ہے عطابن و بخشش وگرنا دنیا یہ پوچھتی ہے کہ بول پیاسے تجھے سمندر سے کیا ملا ہے الفاظ کے چادر میں اتنی وسط ہی کہاں ہے کہ اللہ کے محبوب حادی مرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و کردار کا لفظوں میں آہاتہ کیا جا سکے بشر کی سوچ اپنی پرواز کی آخری حدود کو بھی چھولے تو سرور کونین کی عظمت کا ادراب نہیں کرتی قرآن حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست و ولادت کو اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا احسانِ عظیم قرار دیا ہے آج کا دن ہم سب کے لیے تجدیدِ اہد کا دن بھی ہے کہ ہم عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے دار ہیں لیکن کیا اس دعوے کی کوئی دلیل ہے ہمارے پاس اگر میں اپنا احتساب کرنے لگوں تو صبح سے شام ہو جائے لیکن ہمیں خود سے وعدہ کرنا ہے کہ عصوہِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا و آخرت کو سموارے پیغامِ زندگی عصوہِ حضور کا ہے ہے تازگی ہی تازگی عصوہ حضور کا دنیا کی آرزو یہی اقبا کی جست جو یہی عظمت رہے حیات کی عصوہ حضور کا موسیقی